بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باقبر روز اب تک کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں عبدالقدید سن ایپکس کمیٹی اجلاس میں مزید نو مقدمات فوجی عدالت بھیجنے کا فیصلہ نئے کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجرز کی شرکت مدارس لی فارمز انجیوز ریجسٹریشن سمیت کئی امور زیر غور وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی سربراہی میں صوبائی ایپکس کمیٹی کا اٹھاروہ اجلاس وزیرالہ سن کہتے ہیں نیکٹا اپنا کام نہیں کر رہا کالادم تنظیموں کے لوگ کھلے عام اجلاس کرتے ہیں بعض تنظیموں کو وفاقی حکومت کی سپورٹ حاصل ہے وزیرت اخلاق کہاں ہیں مشیر اطلاع سن مورا بکشانیو کی میڈیا سے گفتگو کہا نیکشن ایکشن پلان کے حوالے سے وفاق ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا مشیر اطلاع سن مولا بکشانیو کے بیان پر مسلم لیگ ڈون کا رد عمل تلال چودری کہتے ہیں مولا بکشانیو نے حقائق سے ہٹ کر بات کی سراچی کو امن اور پانی وفاق دے رہا ہے لاہور میں سشکتی زندگی اور انتظامیہ کی بے حسی دل کی تکلیف میں مبترہ کسور کی غریب باتون مختلف اسبطالوں کے شکر لگاتے دم توڑ گئی وسیرالہ پنجاب نے مریضہ کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا سیول اسبطال گجرہ والا کے سٹاف کی غفلت کا ایک اور کے سامنے آ گیا لائل اسیز کا ساٹھ سالہ مریض طبی امداد نہ ملنے پر امرجنسی وارڈ کے باہر سسک سسک کر دم توڑ گیا لاہو جراسپطال خاتون کی ہلاکت جمعہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی وزیر سید پنجاب خاجہ سلمان رفیق کہتے ہیں مریضہ کو سرویسز سے جراسپطال منتقل کرنے کی انکوائری کر رہے ہیں معاملے کی تحقیقات مکمل ہونے تک کسی کو نہیں ہٹا سکتے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی محمود الرشید کہتے ہیں خاتون کی موت بہت افسوسناک ہے وفاقی حکومت عوام کے جان و مال کا تحقیق کرنے میں ناکام ہو چکی ہے نیب میں رضا کرانہ رکوم کی واپسی سے متعلق کیس کی سمات نیب ملک میں کرپشن کا سہولتکار ہے اڑائی سوک کی کرپشن والا جیل جاتا ہے اڑائی عرب والا ڈیل کر لیتا ہے جسٹس شیخ عظمت سعید کے ریمارکس ایدر صاحب عدالت نے مشتاق ریسانی کی فلی بارگین کی درخواست اعتراض کے بعد واپس کر دی درخواست نے پروسیکیوٹر تفتیشی افسر کو ریکارڈ سمیت سننے کے بعد واپس کی گئی لی بارگین کے تحت دو سو پچاسی ارب روپے قومی خزانے میں جمع کر آئے گئے چیرمین نیب کمرز زمان کہتے ہیں ایک سو اناسی کیسز میں سے ستر فیصد نمٹائے جا چکے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے بہرین کے نیشنل گارڈ کمانڈ کی ملاقات پاک پورچ کی کمانڈ سمالنے پر شیخ محمد بن لاس نے مبارک بات دی اورج لائن منصوبہ کیس مقدمے کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا جسٹس امیر حانی مسلم نے ذاتی وجوہات کی بنا پر مقدمے کی سماعت سے معذرت کر لی کیس کی سماعت غیر معاینا مدد تک ملتوی سپیکر ایاز سادی کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے پلان میں مزید بہتری لانے کے لیے لاحے عمل تیار کیا جانا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک میں ترقی لانی چاہیے مہمہ موسمیات نے روان ہفتے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کی پیشنگوئی کر دی پاکستان سٹاگستین میں نئے سال کے پہلے کاروباری دن پر نیا ریکارڈ قائم ہنڈرڈ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 48293 پر آ گیا پاکستانی امپائر علیمڈار نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ایک اور سنگے میل عبور کرنے میں کامیاب علیمڈار نے سب سے زیادہ انٹرنیشنل میچز سپروائز کرنے کا احزاز اپنے نام کر لیا پہلے ریٹائرمنٹ کا اعلان پھر کہا ابھی ارادہ نہیں کپتان مسوالحق نے صاف صاف بتا دیا فیلڈنگ اور بیٹنگ پر توجہ دینا ہوگی میرا فوکس صرف سیڈنی ٹیس پر ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویمنز ٹی ٹی ٹوینٹی کے ہیڈ کوچ اور جنئر ٹیم کے سیلیکٹر باسط علی کو سابی کرکٹر محمود حامد کو تھپڑ مارنے پر عہدوں سے فارق کر دیا روزیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام پر اور دیکھتے رہیے روزیو موسیقی